اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ اقیم الرحیم میں محمد حبیب سنجری اجمری فونڈیشن کی طرف سے پریسیڈنٹ خانکاہ خواجہ غی نواز مرلسہ جامعہ اہل سنت فیضان خواجہ غی نواز کی طرف سے پریسیڈنٹ ہوں اور ہمارے تمام سنجری اجمری فونڈیشن کی طرف سے اجمری محمران سب کی طرف سے یہ وسیم خنجیر نے جو قرآن کی چھبیس آیتوں کو لے کے سورتوں کو لے کے جو اس نے سپری کورٹ میں جو آرزی دی ہے اس کے خلاف تمام ہمارے سنجری اجمری فونڈیشن کی طرف سے اس پہ نالتیں بھیجتے ہیں اس خنجیر مردود یہودی اس پہ اللہ کا عذاب آئے گا ہر حال میں آئے گا اس نے اس طرح کی جو آواز اٹھائی ہے کہ چھبیس آیتیں سورتیں ایسی ہیں جس میں آتنگ پھیلائے جاتا ہے دہشت گردی اور قتلیام یہ جب ہم نے تمام یوٹیوب پر اور فیس بک پر میڈیا میں جب سنا یہ وسیم خنجیر یہودی مکار یجید کی اولاد اس پہ نالتے ہیں اور ہم نے ہی تمام فرشتے اس پہ نالتیں بھیجتے ہیں اور اللہ کا کہر اس پہ ضرور ٹوٹے گا کیونکہ اس نے جو آواز اٹھائی ہے کسی انسان کیلئے نہیں اس نے ارزام لگایا اس نے جنگ کی تیاری کی ہے اس رب سے جس رب نے یوں کہا کہ قرآن کلام اللہ ہے اللہ کی زبان ہے اور اللہ کا کلام میں کوئی رد و فیر ہو نہیں سکتا یہ تو چھبیس آیتوں کی بات کر رہا ہے ایک نکتہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا کسی کی زمجال نہیں کسی کی طاقت نہیں کہ زبر زیر میں بھی کمی کر دے نہ کوئی دنیا میں ایسا بنا ہے نہ بنے گا اب رہا اللہ نے جو مجھے علم دیا اس کے مطابق قرآن کی فجلت کیا ہے قرآن ہے کیا قرآن کو سمجھنا پڑے گا اللہ جب کچھ نہ تھا تو اللہ موجود تھا اللہ نے اپنے نور کی تقلیق کی اور ایک نور کا نام محمد رکھا اپنی نور کی تقلیق کی ایک نور کا ایک حصہ ایک نور کا نام ایک نام محمد رکھا ایک نام اللہ رکھا اور پھر اللہ نے بیان فرمایا میں ایک چھپا ہوا خجانہ تھا اللہ جب باہر آیا اس نے تمام جنوں کو پیدا کیا ہر مخلوق کو پیدا کیا پھر اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا حضرت آدم کو پیدا کیا اس نے حضرت سیس علیہ السلام کو پیدا کیا حضرت سیس علیہ السلام حضرت آدم کے خلیفہ اور کہا اپنے اولادوں سے کہ ان کی پیر بھی کرنا ان کی بات سننا اللہ نے سو صریفے دنیا پر نازل کیے اتارے جسے پچاس حضرت سیس علیہ السلام پر باقی اور نبیوں پر پھر اللہ نے زبور کو نازل کیا توریت کو نازل کیا انجل کو نازل کیا قرآن کو نازل کیا تو تمام پیغمبروں میں اللہ نے سب سے سب کا امام بنا کر اللہ نے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کو تمام نبیوں کے پیغمبروں کا امام بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ ساری ہماری زندگی کس طرح گزرے کس طرح گزارنا ہے سارا علم اس کے اندر موجود ہے حبا کے لئے پانی کے لئے آسمان کے لئے زمین کے لئے سورج کے لئے چاند اور ستاور سارا ذکر اور تمام جتنے بھی دنیا پر زمین آسمان اللہ نے اٹھارہ ہزار مخلوق کو قائم کیا وہ سارا ذکر قلام پاک کے اندر ہے جتنی آسمانی کتاب اللہ نے نازل کی وہ سب قلام پاک کے اندر موجود ہیں اور ہر کتاب نے کہیں دنگا فساد کے بارے میں نہیں بتایا سب نے کہا کہ ایک دوسرے خالق کو محبت پیدا کرو محبت سے رہو تمام قلام پاک نے کہا محبت سے رہو ایک دوسرے خالق کو پر اسے خالق کو قرآن نازل ہوا نبی پر تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن دو ہیں ایک چلتا فٹا بولتا قرآن نبی خود قرآن ہے اور نبی پر قرآن نازل کیا اللہ نے اللہ کا رشاد ہے کہ میں پہر پر قرآن نازل کرتا پہر پھر جاتا اس لئے میں نے اپنے محبت پر قرآن نازل کیا جس کا ذکر کر رہا ہے یہ خبیس یہ خنجیر یہودی ایک ساتھ اور وہ تاریخ فتح جو بھگوڑا ہے پاکستان کا خنجیر کا بچہ یہودی کا میڈیا والے سے بلالتے ہیں پھر کا پرس کرانے کے تنازہ کرانے کے لئے وہ نمک حرام وہ فیرون کا بچہ تاریخ فتح پاکستان کا بھگوڑا کہہ رہا کہ جو پہلی سورہ اقراہ کو کیوں نہیں لگا وہ نمک حرام تجھے معلوم نہیں ہے اللہ نے پہلی سورہ جو قائم کیا اللہ رب العالمین الرحمن الرحمن الرحیم مالک امیدی یاک نعود و یاک نسترین اہدنا ساتھ و مستقیم ساتھ اللہ جنان عمتہ علیہم غیر المغدوبرہ والدعالین آمینی پہلی سورت ہے اور پہلی سورت سے ہی شروعات ہے کلام پاک کی یہ نمک حرام یہ تاریخ فتح یہ وسیم خنجیر اور کئی لوگ ہیں جو خنجیر ہیں یہودی ہیں ان کا جلدی جلدی میرا پیم موڈی جی سے ایک گجاری سے ہے عمیر شاہ سے کہ فتنے فیلانے والے کو فوری گرفتار کیا جائے اور اسے سجا دی جائے سجائے موت کیونکہ اس نے ہمارے گنگا جمنی تہجیب میں خلل ڈالا ہے اور اس نے بدنام کیا ہے ہمارے پوری دنیا میں ہمارے بھارت کو بدنام کیا بھارت پوری دنیا میں ہمارا بہارت مہان تھا اِنڈیا ہماری مہان تھی پوری دنیا میں ہماری بھارت کی بشتی کرا رہا ہے اور ہمارے بھارت کی پیگ کی بشتی کرا رہا ہے نمک حرام یہ خنجیر کا بچہ اسے فوری سجا دی جائے میری غزاری سے اس لیے موڈی خود قرآن پرھتے ہیں اور قرآن کو جانتے ہیں موڈی ایک بھکت ہیں اکھ سند ہیں دنیا کچھ بھی کہے لیکن ان فقیری میں شروع سے فقیروں کے ساتھ رہے سنتوں کے ساتھ رہے صوفی کو ساتھ رہے اللہ نے انہیں علم دیا لیکن میری گجاری سے پی ایم موڈی صاحب سے کہ جللی جللی دیر نہ کی جائے اور اسے عرش کر کے گرفتہ کے اسپانس کی سجا دی جائے ہر حال میں دی جائے اگر آپ اپنے دیس میں انڈیا میں بھارت میں امان اور چین چاہتے ہیں گنگا جمنی تہید چاہتے ہیں موڈی جی آپ اس بات پر غور کرا یہ آواز میری موڈی تک پہنچنی چاہیے ہمیشہ تک کہ یہ ہر حال میں سے کامیاب اسے گرفتار کیا جائے تاکہ گنگا جمنی تہید ہماری بڑھ کر آتا ہے ہمیں ہمیشہ سے آج نہیں آج قرآن شریف کو نازل ہوئے پندرمی ہجری پندرہ سو ہجری چالیس میں پندرہ سو صدی چالیس میں بیادرمی ہجری ہے پندرہ سو صدی بیادرمی ہجری ہے ملد ڈیر ہزار سال سے پہل بعد زیادہ ہو گئے چالیس سال زیادہ ہو گئے ڈیر ہزار سے پندرہ سو سال چاہ بیادرمی ہجری بیادرمی سال ہو گئے کلام پاک کو دنیا پہ نازل کی ہوئے آج تک کسی کی طاقت نہیں اس تاکہی ضرورت کرے بہت سے لوگ آئے بہت سے دشمن آئے کلام پاک کے لیکن کسی کی طاقت نہیں کلام پاک کو کہ زرابی کوئی بال بھاگا کر دے نقصان پہنچا دے کیونکہ اللہ نے قسم کھائیے ہم نے قرآن نازل کیا ہم قسم کھاتے ہیں اپنے جل و جلال کی تین چیزوں کی خود ہی حفاظت کریں گے قرآن کی مومن کی اور جو چیز میں رسوہت ہوگی جس کا وائدہ حفاظت کرنے کا اللہ نے خود لیا ہو تو کسی کی طاقت ہے کہ اس میں کوئی نقصان پہنچا دے اسی طرح اب وہاں آیا تھا خانے کعبے پہ تمام فوج کو لے کے اللہ نے عوابیلوں سے کام لیا اور ابراہ کی فوج کو ختم کر دیا تو ایسی یہ جالب ختم ہو جائے گا میری گجاری سے ہمارے دیس کے ہمارے بھارت کے پردان منتری سے وہ اچھی طریقے سے قرآن کو جانتے ہیں سن دوہزار سولہ میں ہم ساتھ میں تھے یہ ایک سبہ گھنٹے تقریر کی اور بتایا کہ کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے جس میں دنگا فساد ہو قرآن کا ایک غروب ایسا نہیں ہے جس میں کوئی فساد ہو سارے نام نیان بھی نام اللہ کے ہیں نیان نبی کے ہیں اللہ رحمت والا ہے نبی ہے متعلیر عالمین ہیں اور کہیں پر کوئی اگر کوئی دنگا فساد کرتا ہے وہ مسلمان ایمان والا نہیں ہے وہ غدار ہے وہ جالی میں ظلم کرنے والا ہے مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا کلام پاک کو پڑھنے والا کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا جہاد کا مطلب ہے اپنے نفس سے جہاد کرنا اپنے نفس سے جہاد کرنا اگر کوئی تمہیں ظلم کر رہا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جانا کوئی اگر کمزور پر ظلم کر رہا ہے اس کے ساتھ میں کھڑا ہو جانا اس کی حمدردی کرنا تو یہ سبھی مذہب میں ہیں سارے کتابوں میں ہیں ساری آسمانی کتابوں میں ہیں کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کی ڈھان بن جاؤ جہاد کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دنگا فساد کیا جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس سے جہاد کرو اپنی جو اچھاں ہیں دل کی حضرت دور کرو اپنی جد و زہد میں لے کرو صبح شام پہ کام کرو روزی کماؤں پیسہ کماؤں اپنی بیوچوں کھلاو یہ جہاد کا مطلب ہے جہاد کا مطلب ہی نہیں جو لوگوں نے نکالا ہے